امام علی علیہ السلام نے فرمایا ذکرِ آخرت دوا اور شفاہ ہے ترکِ دنیا سے آخرت حاصل کرو دین کو ترک کر کے دنیا حاصل نہ کرو آخرت کی مٹھاس دنیا کی تکلیفوں اور بدبختیوں کو ختم کر دیتی ہے بہترین استعداد وہ ہے جو قیامت میں کام آئے یقیناً تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو لہذا اسی کے لیے عمل کرو بلہ شبہ آج عمل ہے حساب نہیں اور کل حساب ہوگا عمل نہیں آخرت کے ماندار ترین دنیا کے فقیر ترین افراد ہیں دور اندیش وہ ہے جسے دنیا کی فریب کاریاں آخرت کے لیے کام کرنے سے باز نہ رکھ سکیں مال و اولاد دنیا بھی زندگی کی زینت ہیں اور عمالِ سالِ آخرت کی کھیتی ہیں فائدے میں وہی شخص ہے جس نے دنیا کو آخرت کے لیے فروخت کر دیا آخرت خوش قسمتوں کی کامیابی ہے جس نے اپنے دن کی ابتداء آخرت کی فکر میں کی وہ بغیر دولت کے غنیب بغیر اہل کے معنوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے دنیا کی تلخی آخرت کی مٹھاس اور دنیا کی حلاوت آخرت کی تلخی ہے ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو عمل کے بغیر آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو اپنی دوسری خلقت سے انکار کرتا ہے جبکہ وہ اپنی پہلی خلقت کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اور دارِ بقا کو چھوڑ کر دارِ فنہ کو آباد کرتا ہے جو اپنی آخرت سوار لے گا اللہ اس کی دنیا سوار دے گا جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا چاہتی ہے یہاں تک کہ وہ اسی دنیا سے اپنا رزق پا لیتا ہے کتنا بیچارہ ہے اولادِ آدم کھٹمل اسے عذیت دیتا ہے اور پسینہ اسے بدبودار کر دیتا ہے اور پسینہ اسے بدبودار کر دیتا ہے اور پسینہ اسے بدبودار کر دیتا ہے